کرپشن کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں کیڈی اے ایمپلائیز یونین کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ رابطہ کمیٹی کے رکن امین نولک کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کرپشن کرنے کی بادشاہ سمجھی جاتی ہے آج بھی سجائن ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں چائنہ کٹنگ زور و شور سے جاری ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، سندھ حکومت کرپشن کی بادشاہ ہے مختلف حوالوں سے آج بھی شہر میں چائنہ کٹنگ جاری ہے ہمیں پتہ ہے کہ سرجانی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے کورنگی میں کیا ہو رہا ہے وہ لوگ جب مختلف ادوار میں ڈرائی کلین ہو کر ساپ سترے ہو کر اب مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں وہ لوگ آج بھی کورنگی میں اورنگی میں اور سرجانی ٹاؤن میں چائنہ کٹنگ ملوث ہے لیکن اینکی ایم کسی صورت میں بھی ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرے گی اور یہ اعلان کرتی ہے کہ ہر کرپشن کو ہر غلط کاموں کو روکے گی امین اولاقہ کہنا تھا کہ وزیرالہ سندھ آئی جی سندھ کو پوسٹ مین کی طرح استعمال کر کے کرپشن کا بازار گرم کرانا چاہتے ہیں میر کراچی کو شہر کی ترقی کے لیے اختیارات دیے جائیں تھوڑی سی بات آئی جی سندھ کے بھی حوالے سے آپ سب نے دیکھا کہ سندھ حکومت سندھ حکومت نہیں رہی بلکہ بنانا حکومت بنتی جاری ہی ہے کہ ایک وقت میں کل اور آج دوپیڑ تک اس صوبے کے اندر ایک نہیں دو آئی جی کام کر رہے تھے ہائی کورٹ کے حکوم کے باوجود آئی جی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور آئی کورٹ کے آرڈر پہ آج دوبارہ ان کو بحال کیا گیا سندھ حکومت کو مراد علی شاہ صاحب کو آئی جی نہیں بلکہ پوسٹ مین چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا شخص یہاں پر آئی جی تائنا تو ایسے بیرکریٹس یہاں پر رہو جو کرپشن کے نام پر صرف پوسٹ مین کے حصے سے کام کرتے رہے اور ان کے آرڈر کو آگے بڑھاتے رہے ایمٹی ایم یہ برداشت نہیں کرے گی کیڑی ایمپلیز یونین کے ریفرینڈم کے جلسے سے ممبر سین اسمبلی ہیر سوہو ایم کی مرافتہ کمیٹی کے رکن اسلام آفریدی دلاور خان نوید انور سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھے اپریل پتنگ کا دن ہوگا پیوز پارٹی تاثب کو چھوڑ کر کراچی کے بنیادی مسائل حل کرائیں کیونکہ کراچی کی ترقی ہوگی تو پورا ملک ترقی کرے گا کیمروین جنید اسلم کی ہمراہ ندیم صدیقی میٹر ون نیوز کراچی